تو بے فکر ہو جا اببا جی کل دستگیر کو ہرانے کے بعد ہی دولن کا چہرہ دیکھوں گا اور اس بات میں کیا منطق ہے بھائی تو پھر بولا ہے اور ضروری ہے دخل اندازی چل جا جا کے بستر لے گیا بھائی کا اور ادھر پچھا اور چالنا ادھر آ پتر ایک بات پلے باندھ لے پہلوان جب اکھاڑے میں کشتی کل رہا ہوتے ہیں نا تو جتنی ضرورت طاقت کی ہوتی ہے اتنی ضرورت قصب کی ہوتی ہے طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے پر اس سے زیادہ قصبی ہونا ضروری ہے طاقتور پہلوان قصبی پہلوان سے ٹہ جاتا ہے اپنے دماغ کو تھنڈا رکھیں قصبے میں نہیں آنا بستر لہا رہا ہے میں کپڑے بدل کے ابھی دوبارہ چکر لگاتا ہوں موسیقی 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 واہ بھائی واہ حکم علی وہ کشتی سے ایک دن پہلے تنہیں سلطان کو کوڑی چڑھا دیا یہ اچھا جواز ڈھونڈا ہے تنہیں سلطان کی شکست کے لئے موسیقی 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 خالا خالا میری بہو رانی موسیقی موسیقی باہر یاندھی نا نا تم بیٹھی رو بریشمہ تیرا ناشتہ یہی لے کر آ رہی ہے وہ سلطان سے تیری بات نہیں ہوئی خانہ بات تو تب ہوتی جب وہ میرے پاس آتا وہ تیری کمرے میں نہیں آیا اچھا چل تو بیٹھ میں ناشتہ بیشو آتی ہوں پیاری لگ رہی شکریہ خانہ موسیقی یہ ظلم نہیں زیادتی ہے حاجرہ نئی نویلی دولن ہے سور مان ہوتے لڑکیوں کے مگر تُو نے تو سلطان کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے کشتی اور اکھاڑے کے چکر میں اس نے کسی کا دل توڑ دیا ہے چارہ کیا دھرا تیرا ہی ہے کاش مجھ سے ایک بار بات کی ہوتی مجھ سے اجازت لی ہوتی میں تجھے سمجھاتا وہ اتنی کیا پسوڑی پڑ گئی تھی وہ کشتی کے دو چار دن کے بعد کوئی نکاح کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں نہ کسی کا دل ٹوٹ تھا نہ کسی کے ارمان مجھ پہ الزام نہ لگا حاکیم علی تجھے سمجھا سمجھا کے میں تھک گئی کہ سلطان کا دستگیر کے ساتھ مقابلہ نہ رکھ تو ہمیشہ کرتا ہی اپنی ہے سنتا کائے میری اے بات مرضی کی نہیں ہے تیرے یہ جو ویم اور وسوسیں ہیں نا ان کی وجہ سے میں نے دنگل رکھا ہے اے چودری خود چل کے ہمارے اکھاڑے آیا تھا ہمارے پتر سلطان کو غلامی کی زنجیریں پینانا چاہتا تھا اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو دنگل ہارے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کشتی چھوڑ دے اچھا مجھے تو اس بات کا نہیں بتا تھا تو کوئی بات سنے تو تجھے بتاؤں نا تُو نے تو عادی بات کی اور دوڑ لگا دی کہ میں نکاح کی تاریخ لینے جا رہی ہوں بات کو سمجھ سکرا چودری جیسی لانت سے میں اکھاڑے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کرنا چاہتا ہوں چل جا مجھے گلاس دودھ کا دے میں نچانا ہے تجھے پاتا ہے مجھے تو لگتا تھا سلطان مجھ سے میری جتنی نہ سہی تھوڑی سہی محبت تو کرتا ہے لیکن اسے مجھ سے کک برابر بھی محبت نہیں ہے فضول کا دل نہ چھوٹا کیا کر ویسے بھی یہ دنگل ختم ہو لیندے پھر دیکھنا بھائے سلطان سیدھا تیرے پاس آئیں گے اور تیری محبت کے قیدی بن جائیں گے اب کیا فائدہ رسموں اور قسموں کا وقت تو نکل چکا ہے بھیلے دی نماز تکہ بھیلے دیا ٹکران آہے تو پھر کیا ہو گیا میں تجھے پھر سے درہن کی طرح تیار کر دوں گی پھر رسمیں بھی نبھا لینا اور قسمیں بھی لے لینا ٹھیک ہے چھاں مہ ٹھیک تھی ہم ہم چنگی بھلی تھی بلکہ چمشید بھی ہونے کے پاس تھا تجھے پتا ہے حاج رہ کل پوری رات میں خلا سے کس سے کہانیاں سنتی رہی ہیں کون سے کس سے کیسی کہانیاں یہ گزری وقتوں کی باتیں ہیں پاؤں کے شادی بیعا کی کہانیاں میلی میں ملنے والوں کی کہانیاں اچھا تو اس کا مطلب ہے تو اپکا کچھ شہری مرزے کو نہ بھولی خاندہ کہتی ہیں پردیشیوں سے دل نہیں لگایا کرتے دیکھتے ہیں دیکھ لینا ہلو تم آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئی آج ڈائٹ کو آنا تھا تو ان کو ویلکم کرنے کے لئے روگ گئی اوہ کتنے بجے کی فلائٹ انکل کی یہ کوئی چار بجے تم اب سے بیٹھ گئی ان کو ویلکم کرنے کے لئے کھار آبیسلی تمہارے اتنے پوسترز جو رکھے ہمیں گھر پر وہ پی سمیٹنے تھے شرٹس رکھی ہیں اور کچھ میرے پوسترز ہیں تمہیں پتہ تو ہے ڈائٹ کو فائٹنگ سے مارشنڈ آرک سے کتی نفرت ہے ہاں جانتا ہوں اور میں ٹھہ رہا ہے کہ میں مجھے انکل مجھے اپنی شادی بہت خطرے میں نظر آ رہی ہے اچھا تو تم چھوڑ دے نا چیمپینشپ ارے ڈائڈ مجھے اپنی تمام جائدات سے آگ کر دیں گے تم جانتی ہو جس کا مطلب میں تمہاری فرس پرائیورٹی نہیں ہوں ارے تم کل آؤ تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے او چھوٹی اممہ کو بتا دے نا میں اکھاڑے جا رہا ہوں سلطان دنگل کے لئے جا رہے ہو ہاں اببا جی باہر کھڑے میرا انتظار کر رہا انتظار تو میں بھی کر رہی ہوں کل سے تجھے پتا ہے ریش ماں نے مجھے دوبھارہ دلھن کی طرح تیار کیا ہے اور کہہ رہی ہے کہ کل سے زیادہ حسن چڑھا ہے تو دیکھ کر بتا نا اببا جی کو زبان دی ہے آج رہا دستگیر کو کشتی ہرانے کے بعد ہی تیرا مو دیکھوں گا دیکھئے اکھاڑا بدھ اور جمعی رات رات آٹھ بجے صرف پرین انٹرٹیمنٹ پر زندگی میں کافی کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ اور اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہونے سے پہلے میں سب کچھ جانا چاہتی ہوں میں کیا چڑھیا گھر کا بندر ہوں نکلو یہ آسے چلو دیکھئے پاگل خانہ پیر سے جمعی رات رات نو بجے صرف پرین انٹرٹیمنٹ پر